بسم اللہ الرحمن الرحیم ریجن میں بڑا اہم رول ہے ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ اپنے پڑوس ممالک کے ساتھ وہ بھی امن سے رہیں اور امن سے رہنے دیں اور اگر کہیں کوئی کنفلکٹ ہوتا تو پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اس اس پورے ریجن میں امن پسندی کے ساتھ ہم بھی زندگی گزاریں آپ بھی اپنی زندگی گزاریں لیکن جو حالیہ واقعت ہم دیکھ رہے ہیں اس ریجن میں جو ایک چینج آیا ہے جس میں رشیہ اور یوکرین کے درمیان جو وا واقعہ شروع ہوئے ابھی دو دن تین دن پہلے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا کیا رول ہے اور کیا رول ہو سکتا ہے اور اس جنگ کا اس لڑائی کا ہمارے ملک پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے یقینا پاکستان کسی لڑائی کا حصہ نہیں بنے گا کسی بلوک کا حصہ نہیں بنے گا لیکن ایزا پیسفل کنٹری پاکستان ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے اور کرے گا کہ کسی طریقے سے آپس میں ان لوگوں کی سیٹلمنٹ ہو جائے اور یہ لڑائی اور یہ معاملہ ختم ہو کی کیونکہ اگر یہ لڑائی بڑھ گئی اور بڑھتی چلی گئی تو کئی ایٹومک وار کی طرف نہ چلے یا کوئی عالمی جنگ کی طرف نہ چلیں اس سلسلے میں ہم آج کا پروگرام اسپیشل گفتوگو کریں گے اسپیشل گیسٹ ہمارے دن میں موجود ہیں اس قلعہ جو پولٹیکل سیناریو چینج ہوتا وہ نظر آ رہا ہے چینج ہوتا وہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن اس کے لئے کوشش کی جا رہی کہ وہ چینج ہو جائے جتنی اپوڈیشن جماعتیں جو کل تک ایک دوس دوسرے کو گالم گلوچ کی لینگویج یوز کر دی تھی ایک دوسرے غداری کا ساڑھی فکر دی تھی آج ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں کھانے کھائے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سیٹلمنٹ کی جاری ہے کہ اپوڈیشن حکومت چینج ہونے کے بعد کون کیا بنے گا کون چیف منسٹر بنے گا کون پرائم منسٹر بنے گا عوام کی آرداش بہت کمزور ہے ہماری معصوم عوام ہیں وہ بھول جاتے ہیں کل تک یہ سیاستان ایک دوسرے کو کیا کہتے تھ اور آج اپنے مطلب کیلئے دوبارہ ایک پیچ پر آگئے ہیں ایک دوسرے غدار مل بیٹھ کے یہ تے کر رہیں گے کون کب باری لے گا ہم بات کرتے ہیں آج ہمارے درمیان پینلسٹ موجود ہیں بڑے زبردست ڈیفنس آنیلسٹ ہیں اب برگرد تاریخ خلیل صاحب پہلے بھی ہمارے پرگرام میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ ایک سابق سفراتکار ہمارے درمیان موجود ہیں جو پہلے بھی آ چکے ہیں ایمبیسیڈر الہمبروی صاحب صاحب آپ کو معاملہ ہے یہ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیوں شروع ہوا دیکھیں یوکرائن جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا ریاست زار روس کی بنیاد پڑی کیو میں بنیاد پڑی تھی اور بعد میں زار ہیڈ شپٹڈ جب انہوں نے ماسکو کی ٹیریٹری کو فتح کیا تھا تو ماسکو شہر کی بنیاد ڈالی تو دین دے شپٹڈ دیا تو کیو کا تعلق اور روس کا تعلق تو وہاں سے شروع اب آجائیے حالات حاضر میں نائنٹیز میں جب سویت یونین بریک اپ ہوا ہے اور جو فارمولا تیہ ہوا تھا between the west and گوبچوف گوبچوف agreed under that formula اس کو 1991 record کہتے ہیں a unification of Germany on the condition that NATO and EU will not expand eastward an inch so this was the agreement so یہ ریاستیں ڈیوال ہوئیں تھی جس میں سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھی پھر اسٹر یورپ کی لطابیہ سر برگرد طارق صاحب آپ سے میں بات کرتا ہوں ملتے ہیں چھوڑے بریک کے بعد ہاں ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں برگرد طاری خلیل صاحب سے جی سر جی میں عرض کر رہا تھا کہ 91 record کے بعد devolution جو ہوگا تھا اس کے مطابق نیٹو اور EU نے eastern کی طرف کوئی advance نہیں کرنا that was the agreement لیکن unfortunate ایسا ہوا نہیں جیسے یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں CIA پہنچ گئی وہاں اور ایم آئی فائی پہنچ گئی اور وہاں پہ ساتھ شروع ہو گئی ambassador صاحب کو بھی بتا ہوگا پھر کریمیا میں ایک قسم کی بغاوت ہوئی اور الگزینڈر جو تھے شوسن کو اس کو ایک temporary president بنا دیا گیا اور پھر اس کے بعد کریمیا میں ریفرینڈم کرا دیا Russians نے اور کریمیا کو اٹیچ کر لیا رشیہ کے ساتھ دوبارہ ظنم کر لیا یہ eastern یوکرائن کے جو علاقے ہیں جہاں ابھی دنکور رشیہ نے ڈان سٹیک اور دوسرا جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے ایز ریپبلکس یہاں پہ مجورٹی رشن پاپولیشن کی ہے تو 2014 میں جب اوباما کی حکومت تھی تو اس وقت بھی امریکلز نے یوکرائنین کو اپنے فولڈ میں لانے کے لیے بہت ایفرٹ کی تھی اور جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو ایکسی بیدیو اس وقت بھی اگر دیو اس وقت بھی نے ایکسی بیدیو ایفرٹ کیا ہے ایفرٹ کیا ہے پہ ہے کہ we would love to have Ukraine in the western fold تو وہاں سے tension شروع ہوگی because Russia never wanted کہ Americans یا European Union should come on the لیکن وہ ایک strategic ہے کہ اپنی peripherی میں آپ کسی دوسرے کو نہیں آنے دیتے تو Mackender's formula جو ہے inner ring outer ring تو اس میں nobody tolerate that اس کی مثال آپ کے پاس پہلے کیوبا ہے جب خروشف نے سکسٹیز میں وہاں مزائل نصف کیے تھے تو امریکہ نے atomic war کی دھمکی دے دیتی ان کو ہٹانے پڑے تھے یہی صورتحال کو اگر ریورس کر لیں اب وہی ہے کہ آپ یوکرائن is soft belly of Russia okay number one strategically very important number two it is the جو Moscow region کی security ہے hinge کرتی ہے Ukraine پہ because it is the outer outer post of Russia دیسرا it is very rich in minerals ساری میں پٹاشیم یورینیم کول شیل گیس everything is there حتیٰ کہ اللہ نے اس کی مٹی بھی کالے رنگ کی بنائی ہے کوئی چیز اس میں ڈالیں پانچ گناہ اس کی بھوک ہے نیٹو یا یورپی انہوں نے کیوں اپنے ساتھ شامل نہیں کیا حالانکہ اس کی کوشش رہی کہ اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے کیوں ان لوگوں نے ابھی تک اس کو اپنے ساتھ نہیں ملایا سر دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں کہ یوکرین کے معاملے پہ دونوں طرح سے غلطیاں ہوئی ہیں یورپین یونین ہو یا نیٹو ہو یا امریکن پولیسی ہو انہوں نے یوکرین کو ایزا یوکرین دیکھا جو انتیس سال ہوئے ہیں جو آزاد ہوا ساورن ملک ہے آزاد یہ ہے لیکن یوکرین کی تاریخ یہ نہیں دیکھا کہ یوکرین چودویں صدی سے لے کے سوویٹ یونین کے ٹوٹنے تک وہ ہمیشہ کسی بھی فارن کنٹری فارن پاور کے انڈر رہا ہے اس کا حصہ رہا ہے اگر آپ اس چیز کو کلنٹ یوکرین صدیوں تک رشیہ کا حصہ رہا ہے سو مج سو سترہ سو نوامی جب رشن کی آزازی کی جنگ لڑی گی تو وہ بھی یوکرین سے شروع ہوا تھا جس کو کیون روس کہتے ہیں نہیں علاقے سے پھر اس کی ہسٹری کا یہ حصہ ہے رشن کنٹر ایکشن سوسائیٹی میں یہ ہے وہ ہر سوسائیٹی میں ہو جاتا ہے یہ کہ یہاں پہ زیادہ ہی پرونانس ہے ویسٹ اور اسٹ میں بہت فرق ہے اسٹ میں سکسٹی پرسنٹ پرسنٹ پاپولیشن وہ رشن ہے اور رشن بولتے ہیں برگرد تاریخ صاحب میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم بات کرے تھے سے پہلے ہم نے بیکگراؤن پہ بات کی اس کی تو میں پوچھنا چاہوں کہ جس پوسٹ اس چیپ آہ جو ابھی پریزیڈنٹ ہے آہ بلد امیر زیلنسکی کو اس کو کوئی ہٹائیں اس کو کیونکہ اسی اسی کی وجہ سے تو یہ ساری شرارت ہو رہی ہے اور زیلنسکی کے خلاف آپ کو پتا ہے آٹھ پانچ دس سال پہلے بھی بڑا انگامہ ہوا تھا اس پر بڑے کرپشن کے چارجز و غیرہ تھے اور جس کے اوپر جو پرانا پروسیکیوٹر تھا یوکرائن کا مسٹر الگزینڈر سامتنگ اس کا نام تھا اس نے بھی کہا تھا کہ جی ہم نے تحقیقات کی ہے but then he was removed پھر نئی گومنٹ آگئی پھر یہ پریزیڈنٹ بن گئے اور چیزیں تو بات یہ کہ یہ کامپلیکس اسیو ہے it is not as simple as it looks اتنا آسان نہیں ہے تو جہاں تک مسٹر پیوٹن کے جو ایمز اور ابجیکٹیوز ہیں رشن گومنٹ کے وہ بڑے کلیر ہے ہم نے کہا we have first we have no intention to occupy this area two we only want that there should be a regime which is reflective of the aspirations of the people of ukraine because we are historically one and یہ سارا جو انگامہ ہے اس کے پیچھے they blamed americans and this is also the statement of the chinese government انہوں نے کہا سارا فساد americans نے کڑا کیا ہے یہ بیجنگ سے جو statement جاری ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ everything was moving normal suddenly ان کو بخار چڑا کہ جی اس کو نیٹوں میں شامل کر لیے جائے that mean کہ the american جو ہے forces will come on the brinks of the moscow region more or less and that is the soft belly of russia i think nobody will accept russians will never accept باکی جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ nuclear war یہ ہے i don't think so ہی سی کوئی میں نے سمجھتے ہی سی everybody knows the catastrophe it can bring the europe is certainly not in favor of that they have categorically said we will we have alerted our responded forces on the borders of the ukraine but they will not commit any troops inside the ukraine so that's where the matter ends باکی دوسرا جو ہے threats ہیں sanctions بھی double edge weapon ہیں سب سے زیادہ نقصان جو ہے sanction کا وہ europeans کو ہے کیونکہ ان کا 70% energy needs جو ہے وہ russia سے آ رہی ہیں اگر وہ پائپ دو پانچ پائپ لائنے ہیں ایک تو ابھی commission نہیں ہوئی ہے اگر وہ بند بھی کر دیں so alternate arrangement lng based بنانے میں time لگے گا اتنی جلدی نہیں ہوگا اور نمبر 2 یہ ہے کہ the prices of lng and others have pol has gone plus 150 per barrel تو وہ جو موجودہ گیس کی prices ہیں europe میں اس سے چار پانچ گنا پڑ جائیں گی economically وہ viable ہی نہیں ہوگا so germany is not very interested but they are going along with the americans with their view that diplomatic solutions نکل آئیں اور میرا اپنا خیال ہے کہ it is a matter of another four or five days or week کوئی نہ کوئی solution اللہ کرے اسی نکل آئے گا کیونکہ جو ادھاف تھے نا terminal کے انہوں نے ان کو bases ان کی destroy کر دی ہے systems رشیہ اور یوکرین کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے that is where the matter stands جی عالم بریس صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ سر نے ابھی بتایا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان از آپ سفارتکار رہے ہیں پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے پاکستان کو کس طرح خارجی سطح پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اپنی کوشش کرنی چاہیے دیکھیں اگر پاکستان کا رول آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یوکرین اور رشا کے اس جو جنگ ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے پاکستان کے لئے تو بہتر یہ ہے کہ ایٹ شوڈ ایوٹل پولسی بلکل ہمیں جو ہے یوکرین کی ساورنٹی اور اس کی انڈیپنڈنس اور ٹیریٹریل انٹیگریٹی کا انٹیگریٹی سپورٹ کرنا چاہیے اور ایڈی سیم ٹائم جو ملٹری ایگریشن ہے ہم اس کے خلاف رہے ہیں ایز ای میٹر اف پرنسپل ابھی بھی ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے لیکن ہمارے جو ڈیپلومیٹک موو ہو اس میں یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ یہ بالکل جو ہے یوکرین کی طرف کھڑے ہو ہو گئے ہیں اور ماسکو کو کنڈیم کر رہے ہیں اور کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس ملٹری ایڈوینچر کو اگر آپ کر لیں تو کل کو کس طرح آپ انڈیا کو کنڈیم کریں گے کہ وہ کشمیر میں سات لاک فوج لگائے بیٹھا ہیں تو یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایز ای میٹر پرنسپل یو این کی چارٹر میں شامل ہے ہم اس کے اگرس نہیں جا سکتے یہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو اب انہوں نے موو کیا ہے سیکروریڈنگ کاؤنسل میں کہ جی نیٹو فورسز کو اجازت دی جائے کہ وہ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر لیں کیونکہ ابھی نیٹو کا ممبر نہیں ہے تو نیٹو ایس سچ آرمی وہاں پہ اپنے کمبیک فورسز نہیں بیج سکتے کیونکہ ممبر کنٹری نہیں ہیں تو سیکروریڈی کاؤنسل سے اجازت مانگ ہے لیکن دوسری طرف خیال یہ ہے کہ اسی قرارداد کو جو رشن جو پرمنٹ ممبر ہے ویٹو کر دے گا کر دیا ہے جی کر دیا جی کر دیا آرلی ڈی جی سو ناو ڈی آرلی جی جی چیز پہلی دوسری چیز یہ ہے کہ یورپین یونین وہ زبردستی اس جنگ میں دھکیل آ گیا ہے کہ جرمن نہیں چاہتے تھے پرانس نہیں چاہتے تھے کچھ اور ملک نہیں چاہتے تھے کہ رشا کے ساتھ یا یوکرین کو ہم جو یورپین یونین میں لے لیں یا اس کو نیٹو میں لے لیں اور پھر ماسکو کی دشوئر مور لے لیں وہ نہیں چاہتے تھے بلکہ ٹو تھالون ایٹ میں جو نیٹو کا ہوا تھا اجلاس ہوا تھا تو اس میں انہوں نے یورپین یونین یا انہوں نے فرانس اور جرمنی کی انسسسنس پہ اس کی ممبرشپ کو انہوں نے پوسپون کیا تھا انہوں نے مخالفت کی دی یہ جرمنی کا یہ ہے دیکھیں نہیں میں پہلے بتا رہا تھا کہ یوکرین کی جو امپورٹنس ہے ماسکو یہ شاید ابھی تک دنیا کو سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ پولڈ میں تو آپ نے نیٹو بھی بھی دیا اور آپ نے وہاں پہ اپنے سسٹم بھی لگا دیا سوال یہ ہے کہ یوکرین جو ہے بلکل بارڈر ہے جیسے افغانستان اور پاکستان بلکل اس قسم کہا ہے اور کتنے کا بارڈر لگ رائے بلک سی میں جو ان کا فلیٹ ہے جسے پاور پروجیکٹ کرتے ہیں وہ اپنا ان کو نے نیٹو والے آگیا تو سامان باندھ وہاں سے پھر وہ نکال لیں ایک عالم بروی صاحب ہم بات کرتے ہیں ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر سابق سفرات کا ڈاکٹر جمیل احمد خان نے جوائن کیا اسلام سار ہم بات کرے تھے جو ابھی رشیہ اور یوکرین کے معاملے پہ اب جب پاکستان وزیراعظم نے ان حالات میں وہاں کا وزیٹ کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس دوران انڈیا کو بڑی تکلیف ہوئی اور انڈین چینلز نے ایوین انڈین پرائم میسٹر نے بھی رشیہ پریزیڈنڈ کو فون کیا تو سر جب بھی ہمارے انڈیا کیا چاہتا ہے کہ پاکستان اور رشیہ کے تعلقات میں کوئی بہتری نہ آئے انڈیا ہر اس معاملے میں جس میں پاکستان کو فیدہ ہو سکتا ہے چاہے وہ دپلومیٹک فیلڈ میں ہو چاہے وہ جیو پولٹیکل فیلڈ میں ہو چاہے وہ تجارتی فیلڈ میں ہو ہر لحاظ سے انڈیا تو ظاہر ہے ہمارا کوئی دوست ملک تو ہے نہیں کہ انڈیا چاہے گا اور اسی جہاد سے وہ ایپی ٹی ایس میں بھی ہماری مخالفت کرتا ہے اور انڈیا کی ہتر وشاہ کوشش ہے کہ ہم بلیک رسٹ میں چلے جائیں اس کا بس چلے تو آج وہ کر دے انڈیا کی ہتر وشاہ کوشش تھی اس پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ انڈیا نے یروس کے مختلف وارن آفیس سے مل کر اور مختلف ذرائع سے انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے پرائم میسٹر کے دورے کو سیبوٹاج کریں اور منفی پروپیگنڈا اس پہ کر سکیں تو وہ تو انڈیا کا کام میں وہ کرتا رہے گا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے سفارتی احداث اپنے کن سفارتی اپنی قابلیت سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اور میرے مجموعی طور پر ابھی جو روس کا دورہ تھا عمران خان کا وہ دورہ مجموعی طور پر اس کو کامیاب سمجھا جانا چاہیے اور ایک کامیاب ہوا ہے وہ کیونکہ ہم سے کوئی ایسی بات پرائم میسٹر سے نہیں نکلی کہ جس کو کہ انڈیا جواز بنا کے پڑی دنیا میں دھنڈورہ پیٹا کہ پاکستان نے کوئی انٹرنیشنل یا اس لحاظ سے کہ ویسٹ کو بتائے کہ پاکستان جو ہے اس پراؤس میں بلکل چلا گیا ہے اس درماغ چیزوں کو کا آہاتہ اس دورے کے دوران جو پیراگراف کا وہاں سے پریس میں نکلا ہے ان کا جو اسٹیٹمنٹ نکلی ہے وہ اس سے چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں ہمارے لحاظ یہ اور بات ہے کہ کچھ سگنل ضرور ہوئی ہے جو ویسٹرن کنٹریز کو پاکستان کا پرائم نیسٹر جن حملہ ہوا ہے اور دن وہاں موجود تھا تو یہ بھی پتہ ہے تمام پورے دنیا ہے تمام کو کہ یہ دورہ تو پہلے سے کہتا یہ پہلے سے شیڈول ہوتی چیزیں روش میں تو اس کے بعد وہ صبح جب بیدار ہوئے تو حملہ ہو چکا تھا یہ معاملہ جو ڈنگل اپ ہو رہا تھا اس میں اس چیز سے کوئی سرکار نہ کہی سے کوئی ایسی خبر آئی ہے کہ لوگ اس کو جوڑیں کہ جن وہ پرائم نیسٹر اترے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی حملہ ہو گیا اچھ نہ بات ہوئی ہے کہیں یہ اور نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ معاملات کافی پہلے سے سہہ ہوتے ہیں سر ان حالات میں بھی جو رسوی صدار پروٹن انہوں نے تقریبا تین گھنٹے پرائم نیسٹر امران خان کو دیئے جی اس کا وہ پروپگنڈا یہ کر رہی ہے کہ جب روس چڑھائی کر رہا تھا اس وقت پرائم نیسٹر پاکستان وہاں موجود تھا اس کے علاوہ انڈیا کے پاس کوئی اور ایسا جواز ہاتھ نہیں آیا کہ جس کے پہت وہ کہتا کہ جی پرائم نیسٹر نے وہاں اسٹیٹمنٹ دیا ہے ریشیہ کے فیور میں کہ اس نے کوئی اچھا کام کر دیا یوکرین کو ہمراہ کر یوکرین کے انٹرشن کر بلکہ پرائم نیسٹر نے تو آخری وقت تک جانے سے پہلے بھی اور وہاں موجود ہونے کے بعد بھی انہوں نے چند کرمار جو کہے وہ اعتبار سے بہت موضوع تھے جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ملٹری سلوشن کوئی سلوشن نہیں ہے اور جو لوگ ملٹری اس کی طاقت کے ذریعے سلوشن آسف کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تاریخ نہیں پڑی کہ اس سے کتنی تباہ کاری ہوتی ہے جانے سے پہلے یہ بات کی اور جب وہ پہلا پرائم نیسٹر کا عمران خان کا تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ معاملہ دالات کے ذریعے نہیں ہو سکا تو اس میں کوئی ایسی انٹرنیشنل قانون کی نہیں گریفت نہیں آتی اور بڑے ڈپلومیٹک انداز میں بات کی اور مجھے خوشی اس بات تھی کہ انہوں نے کھل بدی کوئی بات نہیں کی پرائم نیسٹر نے اور وہ یہ خوشی اس بات تھی کہ انہوں نے کوئی پرس کانفرنس نہیں کی جو نہ کرنی چاہیے تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کو مشورے دیئے گئے اس مرتبہ اس سات موقع پر اس مشوروں کے مطابق پرائم نیسٹر نے کام کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا فائدہ پاکستان کو کیا ہو سکتا ہے یہ اس پر غور طلب بات رہی ہے اگر آپ چیتے ہیں تو اس پر میں تفصرہ مزید کہتا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر جمیل ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ میں علم مروی صاحب ہم جیسے پہلے بات کرے تھے کہ ہم بات کی سر سے پاکستان و چین کے حوالے سے ہم بات کر پاکستان و امریک پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ ہمارے وزیر خارج نے کہا کہ ہم نے بتا دی تھا کہ روس کا دورہ کر رہے ہیں بڑی امرجنسی ہو یہ کافی عرصے سے شیڈول تھا اور اس کی ڈیٹس سجیسٹ کرتے ہیں جو دونوں سائٹ کو کنویننٹ ہوتے ہیں پھر این ٹائپ پہ اس کو انلیس انلیس بگ ریزن منہ اس کو پوسپون بھی نہیں کیا جا سکتا کسی کے بھی ذہن میں یہ نہیں تھا کیسا ہو جائے پٹین کو بھی شاید پتا ہو لیکن اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ ہوگا اور ہم یہ ہاں بیٹھ کے کہیں کہ ہم نہیں آتے تو یہ ایک قسم کی روگنیس ہوتی ہمارے طرف اور وہ بھی اس ملک کے ساتھ جس کے یعنی ستر سال سے ہمارے ان کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات کبھی نہیں رہے جو اب ہو رہے ہیں بلکہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور یعنی ڈیپ ہو رہے ہیں تو اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ امریکنز اسی کو بہانہ بنا کے امریکنز کو اور اگر تھوڑی بہت ناراضی ہو اپنی جگہ پہ لیکن تیروریزم وار کے اسپیکٹرم کے علاوہ جو ایسے میوچولی بینیفیشل پوائنٹس ہوں جس کے اوپر دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے کو آپریشن ڈیولپ کیا جائیں اس پہ کافی آہ یعنی ایڈوانس قسم کے ٹاکس ہوئے ہوئے ہیں اور پھر اسی وزیٹ کے دوران ای ای چیز اور میں ایڈ کر سکتا ہوں کیونکہ امریکن نے یورپین یونین کو زبردست دھکیل دیا ہے اب یورپین یونین والے فیل کر رہے ہیں فار سیکورٹی ڈیپینڈنس آن امریکہ نیٹو ایک بار پھر وہ موتاج ہو گئے ہیں امریکہ کے آپ نے کہا یورپین انہوں نے یوکرین کو اس جنگ میں دھکیل دیا اس کا میں جواب لیتا ہوں ملتے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد آپ نے بریک پہ جانے سے پہلا یورپین انہوں نے یوکرین کو اس جنگ میں دھکیل دیا میں یہ بتا رہا تھا کہ امریکہ اور خاص کر کوئی پاکستان پہ کوئی پریشر اس معاملے پہ اس وزٹ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ انٹر اسٹریٹ وزٹ ہو ہیں یہ کافی یعنی بیک این فورت اور یہ وہ کر کے اس کے بعد شیڈول ہو جاتے ہیں اور ایسے ڈیٹس کیے جاتے ہیں جو دونوں سائٹ کو کنوینینت ہو اب ہی موسکو بیت ایسے ڈیلیگیشن کوئی پروجیکٹ کے سسلے میں جو اس وقت یہ نیا صاحب بات کر کے آئے تے تو وہاں پہ ہم نے محسوس دو چیزیں کی تھی میں پہلے بھی پروگرامز میں بتایا تھا کہ انڈین لابی بہت سخت مخالف تھی کہ ہمارا کوئی ریپو بن جائے اور اس پروجیکٹ میں بھی انہوں نے ہر قسم کا رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ایوینچولی آئی سپوک ٹو سیکٹری انڈسٹری سپوک ٹو ایمبیسیڈر اور ہم ٹائم فرام پرائم نیسٹر جن کے ایریے میں وہ پیکٹری تھی کہ جی آپ انٹروین کریں کیونکہ یہ انڈین لابی بات ہی نہیں چلنے دے رہی تو انہوں نے اپنی ڈیریکٹر جو تھی ایک انڈسٹری کی اس کو کہا کہ تم فارلیز میں بیٹھو ادھر اور ڈیلی ریپورٹ دو مجھے تو میں ایک تو یہ ہے کہ انڈین لابی ہمیں کسی طرف جانے نہیں دیتی چاہے آپ کو لینے نہیں دیتے دوسری بڑی بات جو ہے جو بدمزگی ہوئی تھی لیاکت علی خان کے نا جانے سے اس کا اثر ہمیں ستر سال پرداشت کرنا پڑا تو کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان پریفرڈ امریکنز جب کہ ایسا نہیں تھا کچھ ڈیٹس کا آگے پیچھے رہے تھے کہ پاکستان نے ریفیوز کر دیا تھا کنفیوین کمیونکیشن کنفیوین جس کی وجہ سے وہ پھر چلے گئے ادھر اب اس کو بعد ہمارے ساتھ جو ہوتا رہا ہے ہم سیلو چیٹو میں چلے گئے سینٹو میں چلے گئے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رشن یہاں افغانستان آگئے وہ مجادین کی لڑائی شروع ہوگئی آٹھ نو سال پھر اس کے بعد آنائن الیون آگیا پھر وہ تو ایک ٹیررزم کا دور آگیا تو بطلب یہ ہمارا جو ہے نا ایک بڑا ہی میں یہ کہوں گا ٹربل سم پیریڈ رہا ہے پچھلے ستر سال کہ اب جو وزٹ ہے یہ میں یہ میرا اپنا بیو ہے اس نے پرائم نیسٹر نے آپ کے لیے ایک دروازہ کھول دیا دروازہ کھلنے کے بعد آگے جو کام ہونے ہیں وہ منسٹریز نے کرنے ہیں سیکٹریز نے کرنے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ نے کرنے ہیں جو ہمارے تین چار پروجیکٹ تو آن لائن ہیں جی گیس کا پروجیکٹ ہے اور وہ بھی کچھ کل لوگوں کا رائے تھی کہ سینکشن لگنے سے وہ شاید ڈیلے ہو جائے میرا نہیں خیال ڈیلے ہوگا کیونکہ اس میں ستر پرسنٹ کمپننٹ جو ہے پاکستانی ہے سٹی پرسنٹ کمپننٹ رشیان ہے ہماری جو ان سے بات یہ چل رہی تھی روبل روپیٹ پیریٹی کی اگر وہ روبل میں کام ہو جائے دوسری بات دو اور پروجیکٹ ہیں وہ ہماری دیپنس کوپریشن کے ہیں اور سی پیک میں ان کی شمولیت ہے وہ میرا خیال یہ بات فائنل آئیز ہے کہ وہ آئیں گے ادھر ابھی آج کی خبر دی کہ they are interested in putting a LNG terminal in گوادر so that is the beginning تیسری بڑی بات یہ ہے یہ دیکھیں افغانستان پاکستان سنٹرل اسیا رشیا you have a یورپین connectivity اور اس connectivity کو آپ گوادر کے تھروں اور بعد میں ایران کے تھروں ترکی اور یہ so it is a great potential for پاکستان اور اس potential کو capitalize کرنا پاکستان کی سیاسی بصیرت پہ ہے اگر وہ اچھت لے کے چلیں گے تو اس کو capitalize کر لیں گے اور اگر ہم ہماری approach my اوپک ہو اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے hurdle بڑے آئیں گے کیونکہ وہ جو lobbies ہیں ہماری ministries میں even روئی صاحب محفظ کرنا فوران آفس میں بھی جو نہیں چاہتی ہیں وہ آپ کی سمری بھی نہیں موگ کرنے دیتی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤ اس کو آپ نے آور کام کرنا جی آدم روئی صاحب میں یہ جو بتا رہا تھا برگیری صاحب کو سپورٹ کر لوں گا کہ رشا اور پاکستان کے درمیان جو بھی اکنا میں کو آپ پاکستان کے ٹوئنٹی وان تو جس کو ہمارے جنر جی جو منسٹر تھے گو رجب صاحب کے صاحب دارے جو انہوں نے پیزائی کیا تو یہ ہے کہ اب کوئی نئی اگریمنٹ سائن کرنے کی ضرور نہیں تھی کوئی نئے میمورنہ سائنڈنگ سائن کرنے کی ضرور نہیں تھی منسٹری صحیح رہے ہیں برگیری صاحب کے منسٹری کا کام ہے اور انٹر گورنمنٹل جو کمیشن سائیں اس کا کام ہے اب وہ اس چیز کو آگے بڑھانا انرجی پہ بلکل اگریمنٹ ہے ہمارا اور رشن کو کمیٹی ہیں کہ پائپلائن وہ کنسٹرکٹ کریں گے فرم کراچی ٹو کسرود اس پہ کمیٹیڈ ہیں وہ اور اسی طریقے سے جو سی پیک کی آگے کنیکٹیوٹی ہے سنٹرل ایشیا اور پھر چائنہ آگے جا کے ایک سنٹرل ایشیا اور اس کے ذریعے میں نے برج بنا رہے ہیں جو یورپ کو ان کے ساتھ ملا لے گا تو میں ایک اور چیز عرض کر رہا تھا آپ ایک ایک اور چیز میں پہلے یورپین اس کو ہاف ہٹ ایٹلی سپورٹ کر رہے تھے یعنی امریکن اگریسیو پالیسی کو اگنس چائنہ اب یہ ہے کہ وہ مجبوراً اس کے پیچھے گلنگ سپورٹ کر رہے ہیں برگر تاریخ صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفظت کرے پاکستان ہماری جان ہماری شان ہماری سب سے پہلے پاکستان ملتے انگلی پرگرام میں پاکستان زندہ وار